وزارت مذہبی امور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے ساتھ خاتم النبیین لازمی لکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پوچھنا تھا کہ کلمے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے ساتھ خاتم النبیین نہیں لکھا ہوا اب کیا کلمے بھی اضافہ کرو گے ترجمے میں تو بڑا پرانا اضافہ کر چکے ہوئے ہو اب ایک اور مسئلہ آیا کھڑا احمدی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہی مانتے ہیں یہ بات تو وہیں کی وہیں رہ گی چلو تھو مارا کچھ اور کرتے ہیں ایسا کرو اس کے لیے ایک مجلس تحفظ اس میں محمد قائم کی جائے پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مہیا ہو جائے گا ہمارا کام مشورہ دینا ہے اگر توڑی اپنی مرسل کہاں کہاں سے چیک کرو گے کلمے کے علاوہ قرآن مجید میں جو مختلف جگہوں پر لفظ محمد آیا ہے وہاں کیا قرآن میں تحریف کرو گے پھر احادیث میں کیا کرو گے اصل کہانی سامنے آگئی جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسٹول دی تھی اور قتل کا حکم گیا تھا نوجباللہ دراصل وہ پسٹول ایک وکیل نے دی تھی اس نوجوان نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگا کر نہ صرف کسی کی جان لی بلکہ توہین رسالت کا بھی مرتقب ہوا اب بولو سب مل کر توہین رسالت کی سزا سرطن سے جدا بولو بولو اب کیوں نہیں بولتے وکیل نے کہا ہوگا تم بسم اللہ کرو ہم تمہارے کو بچا لے گا اس نے یہ نہیں سوچا کہ امریکہ نے اپنی شہری کے لیے آنکھ دکھائی تو سب سچ باہر آجے گا جس ملک میں لوگوں کو خواب میں آ کر رسول اللہ پسٹول دے دیں کہ فلان کی جان لے لو ناؤس کیلہ اور وہ جان لے لے تو عوام اس کو کندوں پر اٹھا لکھتی ہے اور اس کا مو چومتے نہیں تھکتی اسی ملک میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے تو سب اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں ٹل لگا لو جتنا لگانا ہے پھر موقع ملے نہ ملے تم لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بہت جلد تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا عقیدہ چھوڑ دو گے جس طرح مچھلی کو سور کہہ دینے سے مچھلی حرام نہیں ہو جاتی اسی طرح احمدی کو کافر کہہ دینے سے احمدی کافر نہیں ہو جاتا البتہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر اور سور فرمایا وہ بندر اور سور ہی رہیں گے احمدی خموش بیٹھے ہیں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی مگر ملک کے ستانوے پرسن مسلمانوں کی در کے مارے چیخیں نکر رہی ہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہمارے زور سے نہیں دشمن کے شور سے ہوتا ہے اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا دین چلے گا گولی اور گالی کا دین چلانے والے تباہ ہو جائیں گے جس طرح گندے گھٹر اُبرتے ہیں اسی طرح کچھ بدفطرت حضرت مردہ صاحب کے بارے میں گند اُبر رہے ہیں اس پر اطراز کرتے ہیں کہ حضرت مردہ صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا وہ کہا مگر میرا خیال ہے کہ حضرت مسیح موت علیہ السلام نے ان بدفطرت لوگوں کے بارے میں جو فرمایا تھا کم تھا ورنہ یہ لوگ اس سے بہت زیادہ کے لائک تھے اپنے آپ کو آج کے رسول کہتے ہیں مگر ورد ہمارا کرتے ہیں قدیانی کافر قدیانی کافر قدیانی کافر موسیقی موسیقی